اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہمنٹو اور آج کی ہوئی اس ویڈیو میں ہم پائتن کی مدد سے پیسے بنائیں گے تو جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ time is equal to money اور money is equal to time تو اس حساب سے آج کی اس ویڈیو میں ہم digital clock بنانا سکھیں گے وہ بھی پائتن کی مدد سے اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جتنا سمپل ہو سکے اتنا سمپل وے میں سمجھاؤں کہ آپ کس طرح سے ایک digital clock بنا سکتے ہیں وہ بھی پائتن کی مدد سے اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پائتن کے ٹیک انٹر موڈیول کا استعمال کریں گے اس کے مدد سے ہم یہ جو گووی digital clock ہے وہ بنائیں گے تو اس ٹوٹوریل کو انڈ تک دیکھیں اور میرے لیے ایک لائک بھی چھوڑیں نیچے کومنٹ کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا تو بلکل ہی نہ بھولیں کیونکہ میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے پلانن کر رہا ہوں کہ اس طرح جو پروجیکٹ ویڈیوز ہیں وہ لاؤں آپ کے لئے تو اب دیر کس بات کی چلیں شروع کرتے ہیں ریال کورڈنگ کو جی تو دوستان اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ویس کورڈ ہے اس کے اندر آگیا ہوں یہاں پر میں نے پہلے سے یہ فائل بنا رکھی ہے پریو کے لئے تاکہ میں آپ کو ابھی دکھا سکوں کہ اس ویڈیو میں ہم کیا بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں رن کرتا ہوں میں چاہتا ہوں جی ٹرمینل یہاں پر میں لکھتا ہوں جی پائٹن اور اس کے بعد پریو ڈاٹ ٹی وائی انٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے آج کی اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے یہ ایک لوگ ہم بنائیں گے وہ بھی پائٹن کی مدد سے انشاءاللہ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک نئی میں فائل بناوں گا اس کو میں نام دوں گا clock.py اور اب یہاں پر یہ فائل ہمارے سامنے آگئی ہیں سب سے پہلے میں امپورٹ کروں گا ٹیک انٹر سے سارا کچھ from ٹیک انٹر امپورٹ سٹار اور اس کے بعد from ٹیک انٹر ڈاٹ ٹی ٹی کے امپورٹ سٹار سٹار کا مطلب ہے کہ جو بھی سارا کچھ اس ٹیک انٹر میں ہے وہ ہمیں یہاں پر امپورٹ کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے from ٹائم امپورٹ اس کے بعد جو چیزیں ہمیں چاہیے تھے وہ ہم نے امپورٹ کر دی یہاں پر میں لکھوں گا ون ڈاٹ ٹیک پھر بریکٹ اس کے بعد میں کام یہ کروں گا کہ اس کو میں ٹائٹل دوں گا ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹائٹل اور بریکٹ کے اندر سٹرنگ کے اندر میں دوں گا اس کو نام کلاک اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر مین لوپ چلاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اب تک ہمارا کیا بنا ہے مین لوپ اور بریکٹ بند دیکھتے ہیں اس کو رن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب تک جو ہے صحیح کام کر رہا ہے ہماری جو ون ڈو ہے وہ آگئی ہے اب اس کے اوپر ہم لیبلنگ کریں گے تو لیبلنگ کرنے کے لیے میں کام یہ کروں گا کہ یہاں پر سیدھا ایک لیبل بناوں گا جس کو میں نام دے رہا ہوں لیب لیبل اور یہاں پر یہ جو ہے یہ کبیٹل ہونا چاہیے ضروری ہے اور یہ لیبل مجھے چاہیے ون کے اوپر مطلب کہ یہاں پر جو پہلے آرگومنٹ میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیبل جو ہے مجھے اس ون ڈو کے اوپر چاہیے اور اس لیبل کا مجھے جو ہے فونٹ ابھی سیلیکٹ کرنا ہے تو میں فونٹ ایکولز ٹو لکھوں گا اور بریکٹ کے اندر میں جو فونٹ میں یہاں پر استعمال کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اس کا نام ہے سرنگ میں لکھوں گا راک بیل راک بیل فونٹ مجھے چاہیے اس کے بعد میں کاما لگا کے ایٹی لکھوں گا مجھے ایٹی سائز کا چاہیے اور اس کے بعد میں کاما لگاوں گا جو فونٹ کا سیکشن ہے اس کے باہر آکر میں کاما لگاوں گا اور بیگراؤنڈ لکھوں گا بیگراؤنڈ ایکولز ٹو بلیک اور اس کے بعد میں یہاں پر کاما لگاوں گا اور لکھوں گا فور گراؤنڈ فور گراؤنڈ ایکولز ٹو اور سٹرنگ کے اندر سیان اس کے بعد جیجے میں نے ہم لیبل بنایا ہے یہاں پر اس کو میں پیک کروں گا سنٹر میں تو میں لکھوں گا لیبل ڈاٹ پیک اور انکر کو میں سیڈ کروں گا سنٹر کے اوپر انکر ایکولز ٹو سٹرنگ کے اندر سنٹر دیکھتے ہیں اب اس کو رن کرتے ہیں اب یہ یہاں پر تھوڑا سا شرنگ ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی ہم نے ٹیکس نہیں دیا تو اس کے لئے ہم ایک فنکشن بنائیں گے ڈیف ٹائم ٹائمر میں لکھ دیتا ہوں اور بریکٹ اس کے اندر میں کچھ ہی بھی پاس نہیں کرنے چاہتا کیونکہ میں اس کو اسیڈرن کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں سٹرنگ آف ٹائم اس ٹائم میں ایک وریبل بنا رہا ہوں جس کو میں اس ٹی آر ایف ٹائم اور یہاں پر بریکٹ کے اندر میں لکھوں گا سٹرنگ کے اندر پرسنٹیج آئی اس کے بعد کولن پھر پرسنٹیج ایم کیپٹل میں اس کے بعد کولن اس کے بعد یہاں پر میں پرسنٹیج پی لکھوں گا اور جو پی ہیں اس کو میں سمال میں لکھوں گا لوور کیس میں لکھوں گا اور جو سارے ہیں ہمارے آئی ایم اور اس ان سب کو میں جو ہے کیپٹل میں لکھوں گا یہ ہمارا سٹرنگ آف ٹائم بن کر تیار ہوگا اب میں جو ہے یہاں پر ہم لکھیں گے لیبل جو ہمارے لیبل تھا اس کے اوپر ہم کنکیوبر کریں گے ٹیکسٹ 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 ایکلس ٹو ایس ٹائم جو جو ہمارے لیبل ہے اس کا ٹیکسٹ وہاں پر نہیں تھا اس لئے وہ شرنگ تھا تو اس کو یہاں پر ہم نے جو ہے اس فنکشن کے اندر ٹیکسٹ دے دیا ہے اب یہاں پر لیبل ڈاٹ آفٹر یہاں پر میں تاوزنگ دوں گا اور یہاں پر جو ہے میں دوبارہ سے اسی فنکشن کو ریپیٹ کروں گا تو میں نے یہاں پر ٹائمر لکھ دیا ہے اب میں کام یہ کروں گا کہ یہ جو فنکشن ہے یہ میں یہاں پر کال کروں گا سب سے اند میں مین لوپ کے اوپر ٹائمر فنکشن کو میں یہاں پر کال کروں گا یہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو رن کرتا ہوں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی مبارک ہو آپ کو آپ نے جو ہے ایک ڈیجیٹل کلاک بنا لی ہے سکسیسفلی اگر یہ فنڈ جو ہے راکویل یہ آپ کے پاس اویلیول نہ ہو تو آپ گوگل پر سارج کر سکتے ہیں یا آپ کوئی اور فنڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا فیورٹ ہو کوئی ایسا ڈیجیٹل فنڈ آپ ڈاؤنوڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کو یہاں پر یوز کر لیں اس کا یہاں پر نام لکھیں اور یہاں پر اس کی سائز دے دیں تو یہ ہمارا پروگرام تھا ریٹین لائنز میں ہم نے ایک پیاری سیڈ ڈیجیٹل کلاک بنا لی ہے آپ کے سامنے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ سے سکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو سے تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے لئے ایک لائک چونے اور کامنٹ کریں تینکس فر واشنگ تینکس فر واشنگ